بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طولبہ السلام علیکم سی ویسے سبجک شداد پروفیسر ندیم آپ سے مخاطب ہوں لاسٹ ٹام ہم نے ریاست کی پتدا کے بارے میں مختلف نظریات پڑھے تھے ان میں ایک نظریہ تھا نظریہ مہدہ عمرانی اس حوالے سے تین مفکرین ہیں جن کا اس نظریہ کے مطلق نظریہ مہدہ عمرانی کے کافی قوم ہے آج ہم ون بی ون ایک ایک کر کے ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے سب سے پہلے آتے ہیں جی تھام سابس نظریہ مہدہ عمرانی کے حوالے سے ان کے ایک بہت بڑا نام ہے ڈیٹ آف بارت ان کی لکھی ہوئی ہے جہاں پہ پیدا ہوئے وہ لکھا ہوا ہے جن کا جی فیفٹین ایٹی ایٹ انگلستان میں اور ان کی مشہور کتاب ہے لیوہ تھن اب پسمندر دیکھ لیں ان کے دور کا پسمندر انگلستان میں خانہ جنگی جاری تھی بادشاہ اور پارلیمنٹ کے فوج لڑ رہی تھی ہابس اس جنگ میں بادشاہ کا مددگار تھا مطلب تھام سابس بیسیک بنیادی طور پر بادشاہت کا کال تھا یا بادشاہت کا حمیدہ اس نے کلم کے ذریعے بادشاہ کو مضبوط بنایا اپنی تیرور میں ایسا فلطبہ پیش کے کہ بادشاہ کو حق بجانت قرار دیا تھام سابس بنیادی طور پر بادشاہت کا پیروکار تھا اس کے بعد آتے جان لک پیدایش سکسٹین ٹرٹی ٹو ملک ان کا تھا انگلستان کتاب ہے ہاں سیول گورنمنٹ بسمندر جان لک انگلستان میں پارلیمنٹ کا تھام سابس بادشاہت کی بادشاہت کا حمید تھا اس کے مقابلے میں جان لک پارلیمنٹ کے بردگی چاہتا تھا وہ دستوری بادشاہت اور جمہوری قدروں کے فیروکہ قیل تھا وہ عوام کو ادارہ اللہ کا حقیقی مالک ثابت کرنا چاہتا تھا اور اس مقصد کے لئے اس کے اس کے قلم نے نمائی حاصل دکھایا اس کے بعد تیسٹروں نام ہے روسو ان کی کتاب سوشل کنٹریکٹ ہے جب فرانس سے بلان کرتے ہیں ان کی جو تحریکیں پیدا ہے جو سینڈین ٹویلو ہے پس مندر فرانس میں مطلق اللہ عنہ بادشاہ جو اور ظلم ان کے ساتھ عوام کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا وہ ازادی مساوات اور جمہوریت کے لئے انقلاب دانے کے لئے کوشت ہے ایسے میں روسو نے اپنی تیرینوں کے ذریعے انقلاب کی رحمبار کی انقلاب فرانس سیونٹین ایٹی ایٹی نائن کی کامجابی میں روسو کی تیرینوں کا بڑا عمل دخل ہے روسو نے انسانی حقوق ازادی اور مساوات کے لئے جدرد کی اب ان کا دیکھیں تنکیجی جیدہ اگرچہ تینوں مفکرین نے ریاست کی اپتا کے بارے میں مائدہ عمرانی کے نظریہ کو صحیح کر دانا لیکن تینوں کو ذاویے ان کی جو تفصیل ہیں ڈیٹیل اور مقاصد مختلف تھے ان کی فلسفیانہ نقاط میں بڑا تضاد تھا تینوں مفکرین نے اس فلسفی کو اپنے اپنے مقصد کے حصول کے لئے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا حافظ کے نزدیک قدری حالت قدرتی حالت کا زمانہ بد امنی ان افراد تفریہ اور انتشار کا دور تھا لاکھ کے نزدیک یہ دور بڑا خوشگوار تھا اور روسو کے لئے یہ دور جنرل سے کھمنا تھا اس کے علاوہ موائدے کی نویت اور فرقین کے مطلق بھی تینوں جو مفکرین ہیں ان میں متزاد رائے پائی جاتی ہے سر ہنری مین کا خیال ہے کہ قدیم معاشرے میں افراد پر خاندان کا بہت سخت کنٹرول تھے لہذا اگر ایسا کوئی موائدہ ہوا ہوتا تو افراد کے درمیان نہیں بلکہ خاندانوں کے درمیان ہو سکتا تھا لاکھ اور روسو کا خیال ہے کہ حکومت اگر معاہدے کی پبندی نہ کرے تو عوام کو بغاوت کرنے کی بسیر اکتیارات حاصل ہیں لہذا گرین جیویڈ ہون اور برینتم جیسے مفکرین اس نزدیک کو خطرنا کرا دیتے ہیں کیونکہ یہ سرکشی اور باغیانہ سرگیموں کی ریاست اور حکومت میں فرق دیکھتے ہیں ریاست اور حکومت دو مختلف ٹرمز ہیں اسطلاحات ہیں بعض فلسفیر حکمرانوں نے دونوں کو ایک ایمانی دیئے ہیں انگریز فلسفی تھام صاحبز اور فرانسیسی حکمران لوئی فولٹین میں وہ دونوں اسی خیال کے عامی تھے موخر و ذکر جو ہیں دوسرے مطلب فرانسیسی حکمران لوئی فولٹین وہ کہتا تھا کہ ریاست اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے جبکہ ریاست اور حکومت میں بڑا واضح فرق ہے جو نمائیہ نقاط فرق کے حوالے سے ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت ایک انصر ہے حکومت ریاست کے چار ناصر عبادی علاقہ حکومت اور اقدار اعلیٰ ہیں حکومت ان میں سے ایک ایلیمنٹ ہے ایک انصر ہے یوں حکومت ریاست کا چوزو ہے تنقید کے پہلو ریاست اور ایک مقصد مقدس ادارہ ہے جس کا اعترام لازم ہے کسی فرق کو ریاست اور تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں کوئی شہری اگر ریاست کی مقاربت کرتا ہے تو وہ اقدار کلاتا ہے حکومت کو حکومت کی خرابیوں کو زہر کرنا یا عاشقار کرنا اور تنقیدی رویہ اختیار کرنا ہر شہری کے بنیادی حق ہے حکومت اور تنقید کرنے والے کو اقدار نہیں کہا جاتا تھا حکومت کی جو طرز ہیں اعتراض ہیں جو قسمیں ہیں ریاست ہر جگہ ایک ہی تاز میں پائی جاتی ہے لیکن حکومت کی مختلف شکلیں مختلف مالک میں مختلف قسم کی شکلیں ہیں بعض شہات تامریت ریسٹرکریسی یا شرفیا اشرافیا جمہوریت پارلیمانی نظام صدارتی نظام متحدد کئی اقسام کے نظام مختلف مالک میں رائج ہیں حکومت کی مختلف جو قسموں کے خد و خال ہیں وہ جو داگانہ ہیں جبکہ ریاستیں دنیا بھر میں جقصہ صورت میں پائی جاتی ہیں اب رکنیت دیکھ لیں حکومت کی رکنیت اس کے تین شعبوں مکننہ انظامیہ اور عدلیہ سے وابستہ فراتک مدود ہے ریاست ایک وسیع دارہ ہے اس کے تمام شہری ریاست کے اور اس کے تمام شہری ریاست کرکان ہوتے ہیں حکومت محدود اور ریاست وسیع صورت کی حامل ہے ایک ریاست میں کئی حکومتیں پاکستان میں ایک وفاقی اور چار صوبائی حکومتیں ہیں ریاست آئے متعددہ امریکہ میں ایک وفاقی اور پچاس جو اس کی یونٹس کی حکومت ہیں جنہیں ہم ہمارے ہاتھ صوبے ہیں وہاں پہ سٹیٹس ہیں ان کے ففٹی ہمارے فور پروینسز ہیں ان کی ففٹی پروینسز یا سٹیٹس ہیں جو ایک ریاست میں کئی حکومتیں بجا وقت مجد و بجود رکھتی ہیں حکومتی تبدولی ہمیشہ ایک ہی نہیں رہتی جمہوریت میں برخصوص حکومتیں ایک خاص حرصے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہیں الیکشن ہوتے ہیں اس میں جیتنے والے جو سیاسی جماعت ہوتی وہ حکومت بناتی ہے اگر مقنع کرکان کی اکثریت حامل کی اکثریت کی امیعت اسے حاصل نہ رہے تو حکومت کو مصطفی ہو کر نئی حکومت کے لئے جگہ خالی کرنی بڑھتی ہے ریاست اس کے برقص ایک ہی شکل میں مسلسل قیم رہتی ہے ریاست میں تبدیلی آ سکتی ہے لیکن بہت کم جیسے ہمارے ہاں 1971 میں پاکستان دو ریاستوں میں تقسیم ہو گیا ہمارا ایک حصہ تھا ایک ہمارا صوبہ تھا مشرقی پاکستان جو موجودہ دور میں بنگلہ دیش کی شورت میں موجود ہے وہ ہم سے 1971 میں جدہ ہو گیا اقدار اعلیٰ دیکھنے ریاست کے ایک وجود اقدار اعلیٰ کے بغیر ممکن نہیں اقدار اعلیٰ وہ اقدار ہے جو ریاست کو بیرونی دباؤ سے ازاد رکھتا ہے اندرونی طور پر تمام اقداروں اور افراد پر حاوی کرتا ہے حکومت سے اقدار اعلیٰ کا تعلق نہیں ہوتا حکومت اقدار اعلیٰ کے بغیر بھی منائی جا سکتی ہے جیسے صبحیح حکومت مرگز اقدار اعلیٰ کے تابعہ ہوتی ہے اور اس کو اپنا در اعلیٰ نہیں ہوتا شہریوں کے حقوق حقوق ادا کرنا ریاست کے کام حکومت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ریاست حقوق دیتی بھی ہے خاتم بھی کرتی ہے موطل بھی کرتی ہے دستور کی روح سے حقوق ریاست کے جانب سے شہریوں کو ملتے ہیں علاقہ دیکھ لیں حکومت کا کیام علاقہ بغیر بھی ممکن ہے دوسرے جنگ عظیم کے دوران مگر بھی حکومت کا تظور مجود ہے جو علاقے کے بغیر بھی نظر آتی ہے ریاست کو علاقے کے بغیر تسلیم نہیں کیا جاتا ریاست اور معاشرے میں فرق ریاست اور حکومت ایک دوسرے کی بلکل مختلف تظورات ہیں دونوں کی ابتداء ارتقاء اور خصوصیت جدہ ہیں قدیم جنانی مفقرین کے نزدیک ریاست اور معاشرے میں کوئی فرق نہ تھا وہی افراد جو معاشرے کے رکنیں رکھتے تھے ریاست کی ببشندے تھے قدیم دور میں شہری ریاستیں تھی ہر ریاست ایک خاص مقصود عبادی پر مشتبل تھی اور عبادی ایک مکمل معاشرہ بھی سمجھ جاتی تھی بعض دنہ ریاست کی حدود میں بسط پیدا ہوئی تو ریاست معاشرے سے مختلف ادارہ بن گئی آج دونوں واضح دور پر لگ الگ پچان رکھتے ہیں ریاست کا وجود حکومت کے بغیر ممکن نہیں حکومت ریاست کے چار ناصر میں سے ایک انصر ہے معاشرے میں حکومت کی کوئی گنجائش نہیں اپنا وجود قیم رکھنے کے لئے حکومت کا مہتاج نہیں حکومت ختم ہو جائے تو ریاست قیم تو ریاست قیم نہیں رہ سکتی حکومت ریاست کی حدود کے اندر جو انتظام ہے جو جتنا انتظامی معاملات ہیں اس کی ذمہ دار ہوتی ہے نیز ریاست کی حدود کو غیر ملک عمل سے محفوظ بھی رکھتی ہے حکومت کی طرح علاقہ بھی ریاست کے وجود کیلئے لازم ہے اگرچہ علاقہ نہ ہو تو ریاست وجود ہی ملکہ ریاست ریاست قیام ادار ریالہ متقاضی ہے اس بات کا کہ ریاست کا وجود ہے ادار ریالہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے رضا کرانا بنیاد ریاست کی رکنیت لازم ہے ایک وقت میں ریاست کی رکنیت رکھنا فت کے لئے بنیاد شرط ہے معاشرے کے حوالے سے ایسے کوئی شرط نہیں کوئی فت کسی بھی معاشرے سے مبستہ نہ ہونا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے اور جب چاہے کسی معاشرے رکن بن سکتا ہے وہ جب چاہے رکنیت تر کر سکتا ہے یہ خالصتا ایک ایسا عمل ہے جس رضا کرانا عمل کہتے ہیں یہ رضا طرف کا عداد کو رسم رواج کہا جاتا ہے ان پر عمل نہ کرنے والے افراد کے خلاف پولیس کروائی نہیں کرتی دوسری جانب ریاست کی قوت قدار رمضہ قانون پارے جو بڑے اور غوص کے بعد امومن تحریر شکر میں تیار کیا جاتا ہے قانون کی خلاف وزی کرنے والوں افراد کو پولیس گیرتی اور سزا دلاتی ہے ریاست کی جیل اور عدالت ایسی مقصد کی بڑے سزا کا انداز ریاست ایسے افراد کو سزا دیتی ہے جو قانون شکری کرتا ہے جبکہ معاشر کا سزا دینے کا تصور جدا ہے معاشر کے رسم و رواج کو نظر کرنے والے انسان کا بائیکار کیا جاتا ہے اس سے روابط مون قطعے کیا جاتے ہیں اور مجبور کیا جاتا ہے کہ رسم و رواج کی پبندی کریں برطر حیثیت معاشرہ بہت مضبوط تنظیم ہے جبکہ ریاست کو اس سے برطر حیثیت حاصل ہے معاشرے کے تمام ادارے ریاست کتابے ہوتے ہیں ایسے رسم و رواج پر عمل کرنا معاشرہ کے لئے دشوار ہوتا جو ریاست مصادم معاشرہ مقصود سداروں پر مشتمل ہوتا ہے ریاست اگرچہ برتر ہوتی ہے مگر وہ ایسے قوانین بنانے سے گریز کرتی جو معاشر قدروں کے خلاف ریاست کے لئے ایسے قوانین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایک معاشرہ کئی ریاست ہیں بعض ایسے معاشرے ہیں جو بازی وقت کئی ریاست میں پھیلا ہوا ہیں جیسے مسلم معاشرہ دنیا کی پچاس کی لگور ریاست میں پھیلا ہوا ہے اسی طرح ایک ریاست میں کئی معاشر وجود رکھتے ہیں جیسے علاقی مقاصد کی تکمیل کے لیے کام کرتا ہے فرائز اور جمہدار کے حوالے سے معاشرے کو کی زیادہ ہے موسیقی معاشرہ اس وقت سے قہم ہے جب سے حضرت انسان نے پلنگی کاغاز کیا انسان اور معاشرے کے مور برابر ہے اس لئے دیکھیں تو معاشرہ بطی قدیم ہے اس کے مقابل میں ریاست کا قیام چند ہزار پیس پہلے موقع ریاست تو معاشرے کی پیدا وار ہے اور معاشرے کے ضرورت کی بنائی گئی ہے ٹھوس نظم وزبط ریاست کی تنظیم جو ہے وہ ٹھوس ہے جس کے شعب مستقل اور مربوط ہیں معاشرہ تو رضا کرانا انداز کا مالک ہے اس کے ادارے بہت زیادہ ٹھوس نہیں ہے یہ کئی اداروں پر مجموعہ ہے اس میں بعض زیادہ منظم کی شکل میں بھی نہیں ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید آپ سے استفاد حاصل کریں گے نیکس ٹائم ریاست اور قوم میں فرق پڑھیں اللہ دلاغ کو ہمیون آسلو